دھامرا صاحب اظہار کر دیجئے گا دوسرا یہی شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سیلیکٹڈ تھے بھٹو صاحب یہ بھی سنوائی دیتا ہوں آپ کو تھا کہ آپ کے لئے بات کرنے میں سنوائیے شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا جی بھٹو صاحب کی حوالے سے سارے پاکستان میں چیلنج کرتا ہوں کہ بھٹو سیلیکٹڈ وزیر آزم تھا کسی ایک چینل پہ آ کے میرے ساتھ مبایسہ کر لیں اور بھٹو جو تھا وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا سندھ والے تاریخ پڑے نصرت بھٹو مرہومہ نے زلفکار علی بھٹو کو زلفکار علی بھٹو بنایا اگر وہ سرشاہ میسیس شاہ نواز کی کزن نہ ہوتی اور ان کے لئے وہ راستہ نہ بناتی تو شاید آج زلفکار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کی یہ سیاست نہ ہوتی جی دھامرا صاحب کیسے اختلاف کر سکتے ہیں آپ شیخ صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اصد پہلی بات تو میں تھوڑا اس پہ تفسرہ کروں گا جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کے وزیر اور پرائم منسٹر کے متضاد جو تضادات سے بھری ہوئی کہانی پوری قوم سن رہی ہے اور یہ پوری قوم کوئی آنکھوں میں جو سرمان ڈال رہی ہے موجودہ حکومت میں اس پہ اور کیا تفسرہ کروں کہ یہ میچ بلکل فکسڈ ہے اور اگر ان کی جو انفرمیشن منسٹر ہے انہوں نے اپنی وزارت سے لے کے آج تک اگر کوئی صحیح بات کی ہے تو یہی بات کی ہے کہ یہ میچ فکس تھا اور اس کا مین جو کپتان تھا اس میچ کا وہ خود پرائم منسٹر تھے جنہوں نے اپنے وزیروں کو شٹ اپ کال دی اور قابینا میں کہا کہ میں نے انویسٹیگیشن کیے بلکل وہ بیمار ہیں اس پہ کوئی بیان جاری نہیں کرے گا مطلب آپ دیکھیں ایک نیوکلئر ملک کے وزیر آدم کی انفرمیشن کی حد کیا ہے کہ وہ ایک کیس کے لیے کہتے ہیں کہ جی جناب وہ سیریس بیمار ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا تو یہ پرائم منسٹر اگر دھوکہ کھا سکتے ہیں صرف ایک کیس میں تو آگے آپ دیکھئے کہ اس ملک کے لیے کتنا یہ امپورٹنٹ پرائم منسٹر ہوگا کہ نیوکلئر ملک کا وزیر آدم ایک کیس میں دھوکہ کھا لے اور ان کے تمام وزیر آدمیشن کی حدیثی ہے اس کا جواب تو فارغ خبیر صاحب دیں گے کہ پرائم منسٹر اگر دھوکہ کھا گیا چند ڈاکٹرز کی اور ان کی ریپورٹنز دھوکہ کھا گیا اس کا جواب تو فارغ صاحب دیں گے یہ پہلے اس کا جواب لے گئے میں ایک کی منسٹر نے جو صحیح بات کی ہے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی منسٹر نے جو صحیح بات کی ہے میں تو اپوزیشن کا ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آج ہی انہوں نے یہ صحیح بات کی ہے کہ یہ میچ فٹس داؤس کے کپتان خود پرائم منسٹر صاحب تھے اور دوسری بات کہ یہ حکومت اصد صرف 3T میں آپ کو نظر آئے گی یہ صرف ٹیوٹر ٹاک شو اور یہ ٹک ٹاک بنی ہوئی ہے حکومت کے لوگ ہس رہے ہیں ان کے تمام ان کی کوئی اصد پالیسی نہیں ہے کہ ایک وزیر دوسرے وزیر کو جواب دینے کے لیے یا ٹاک شو میں آتا ہے یا ٹیوٹر میں آتا ہے یا کوئی ٹک ٹاک بنا دیتا ہے تو یہ 3T گورنمنٹ جو ہے یہ عجیب مسکرے بن چکے آپ کنفیوز کر رہے ہیں ٹوٹر پہ کوئی وزیر نہیں ہے ٹک ٹاک پہ کوئی وزیر نہیں ہے آپ شاید کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں گے ٹک ٹاک پہ تو کوئی وزیر نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں ایک مہینہ پہلے کی کہانی اٹھائیں گے تو یہ ٹک ٹاک پہ بھی نظر آتے ہوں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹک ٹاک ہسی مزاک ہوتا ہے نا تو یہ ٹیوٹر ٹاک شو اور آخر میں ٹک ٹاک بن کے لوگوں کو ہساتے ہیں اور عجیب صورتحال پیدا کر دی ہے ان کے اپنے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ کنفیوز ہیں ساری صورتحال میں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ پنجاب میں حکومت بھی آپ کی فیڈرل میں بھی آپ کی فیڈرل کی کابینہ آپ کی پرمیشن آپ نے دیا آپ کی وفاقی وزیر ایک بات کہہ رہی ہے صوبائی حکومت دوسری بات کہہ رہی ہے اور جو ابھی آپ نے ایک حوالہ دیا ریلوے رشید کا اس کی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا سوال آپ کو یہ کر دینا چاہیے کہ آج بھی آج بھی سیون میں ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اور ایک چنگچی رکشہ کے اوپر ایک ٹرین چڑھ گئی ہے تو پہلے تو وہ جواب دیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ریلوے پہ وہ کام بھی رسک بن چکے ہیں ریلوے کے اندر کہ دیلی بیسٹ پہ پلیز مجھے میں ایک چیز آپ سے پرس یہ کرنا چاہ رہا تھا میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے جو پہلے بات کیا بھٹو صاحب علی بات پر آنے سے پہلے فاروق صاحب اس کا جواب دے دیں اور پھر ہم دوسرے موضوع پر آ جاتے ہیں لیکن اس دونوں کاموں سے پہلے مجھے ایک مختصر سب بریک لینا ہے میں بریک لے لوں پاپس آتے ہیں تو اس کا فاروق صاحب جواب دیں کہ حکومت کیا خود اپنے ہی لوگوں سے دھوکے میں آ گئی اور حکومت کیا اتنی نالائک ہے کہ اس کو پتہ نہیں چاہلا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور آج یہ اطراف کر رہی ہے کہ جی یہ جالسازی ہوئی تھی اور جالسازی ہوئی تھی تو آپ انکوائری کیوں نہیں کرتے ایک مختصر بریک لیتے ہیں